بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ان امپورٹنٹ اگزیمپلز ہوں گی وہ ہم سب سے لاسٹ میں کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اگزیمپل نمبر ٹو چیپٹر نمبر ٹری فرسیئر فیزکس کی ہم سے کیا ارشاد فرماتی ہے تو اب ففٹین ہنڈرڈ کیجی کار ایک کار ہے جس کا میز کتنا ہے ففٹین ہنڈرڈ کیجی ہے اس کی جو ویلاؤسٹی ہے وہ ٹوانٹی سے ففٹین ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کار کو آہستہ آہستہ بریک لگا رہے ہو جس کی وجہ سے اس کی جو ویلاؤسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو یہ پھر اس کی انیشل ویلاؤسٹی ہے اور وہ کتنی ہے ٹوانٹی میٹر پار سیکنڈ اور یہ اس کی فائنل ویلاؤسٹی ہے وہ کتنی ہے ففٹین میٹر پار سیکنڈ اور ٹوانٹی سے ففٹین میٹر پار سیکنڈ ویلاؤسٹی کتنے ٹائم میں ہوئی وہ ہی ہے تھری سیکنڈ میں تو ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے ٹائم ہمارے پاس ہے 3 سیکنڈ تو آپ یہاں پر لکھو گے ٹائم is equal to 3 سیکنڈ ٹھیک ہے یہاں پہ مس ہو گیا تھا مجھ سے How large was the average retarding force average retarding force میں کتنی ہے ظاہر سی بات اگر آپ نے کار کو روکنا ہے تو ایک retarding force ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس کی speed کم ہوتی ہے اس retarding force کی value کو آپ نے کیا کرنا ہے calculate کرنا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ force کا فرمولا کیا ہوتا ہے change in momentum with respect to time یہ ہم derive کر کے بھی آ چکے ہیں تو f is equal to mvf minus mbi مطلب change in momentum with respect to time ہم یہ والا فرمولا use کریں گے retarding force کو calculate کرنے کے لیے تو m بھی ہے vf بھی ہے vib بھی ہے اور t بھی ہے جسے اس میں put کرنی ہے اور آپ کو retarding force کی value مل جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا آنثر آتا ہے تو دیکھیں f is equal to ہمارے پاس m کتنا ہے یہاں پر f 1500 m کتنا ہے 1500 ہے اور vf کتنا ہے یہ تو ہمارے پاس 15 ہے minus m کتنا ہے یہ ہمارے پاس ہے 1500 اب پھر سے اس میں put کر دو اور v i کتنا ہے یہ آپ کے پاس ہے 20 meter per second ٹھیک ہے vf کتنا ہے 15 ہے v i کتنا ہے 20 ہے اور divided by آپ کے پاس یہ ہو جائے گا t کتنا ہے یہاں پر 3 second ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس force کی value کتنی آتی ہے اس کو میں اپنے موبائل کی calculator میں solve کروں گا 1500 multiply by 15 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 22500 minus اگر ہم 1500 کو multiply by 20 کریں تو یہ مارے پاس آتا ہے 30 thousand divided by 3 تو جب اس کو ہم calculate کریں گے تو پھر وہ ہمارے پاس کتنا آئے گا تو 22 500 minus 30 thousand تو یہ آ جائے گا minus 75 ڈبل 0 ہمارے پاس آ جائے گا divided by 3 آ جائے گا تو یہاں پر اقرام دیکھیں تو 3 ones are 3 تو 3 twos are 6 اور 35s are 15 تو یہ ہمارے پاس آتا ہے f is equal to minus 2500 نیوٹن جس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2.5 کلو نیوٹن صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس کس میں آ رہا ہے negative میں آ رہا ہے کیونکہ یہ retarding force ہے اور retarding force ہمیشہ جو ہمارے پاس velocity ہوتی ہے اس کے opposite direction میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ negative کا سائن آ رہا ہے اور یہ ہی ہم سے پوچھا گیا تھا next example ہے example number 4 chapter number 3 first year physics کی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ a 70 gram ball collides with another ball of mass 140 gram کہتا ہے کہ for example یہ ball ہے اس کا mass ہمارے پاس کتنا ہے 70 gram ہے اور یہ ایک اور ہمارے پاس ball سے ٹکراتا ہے جس کا mass کتنا ہے 140 gram ہے the initial velocity of the first ball is 9 meter per second اس کی جو initial velocity ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 9 meter per second ہے اور to the right اور اس کی direction کدھر ہے right word ہے مطلب اس طرف جاری ہے 9 meter per second سے while the second ball is at rest اور یہ rest پہ تو اس کے مطلب ہے کہ v2 is equal to کیا ہے zero ہے اگر ہمارے پاس کلائین جو ہے یہ perfectly elastic ہو what would be the velocity of the two balls after کلائین کہ جب ہمارے پاس دیکھو یہ rest پہ ہے اور یہ ہمارے پاس 9 meter per second سے اس سے collide کر رہی ہے تو کلائین کے بعد بتاؤ اس کی velocity v1 وہ کتنی ہوگی اور اس کی velocity v2 کلائین کے بعد کتنی ہوگی تو ہم نے v1 dash اور v2 dash find کر رہے کچھ اس کو v1 prime اور v2 prime بھی پڑھتے ہیں وہ بھی ok ہے تو اکلائین کے بعد آپ نے دونوں کی velocity find کر ہے تو m1 dh 70 m2 140 v1 9 meter per second v2 is equal to 0 ہے تو v1 dash v2 dash آپ نے کیا کرنا v2 dash کا relation ہم نے بنایا تھا 2 m1 over m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2 اب یہاں کرنا اس کو آسان کر دیتے ہیں دیکھو v2 is equal to 0 ہے کیونکہ یہ بال rest پہ ہے تو یہاں پر v2 کیا ہے یہ 0 ہے کیونکہ انیشل ہمارے پاس تو 0 سے جب یہ ساری term multiply ہوگی تو یہ ساری 0 ہو جائے گی اس v2 کی جگہ 0 put کریں تو یہ بھی ساری term کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی تو فرمولہ ہمارے پاس جسٹ اتنا رہ جائے گا تو ہم صرف اتنا ہی فرمولہ اس میں put کریں گے تو اتنے فرمولے کو use کر v1 ڈی 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 اور m1 پلس m2 70 پلس 140 آپ کروگے v1 کتنا ہے v1 ہے ہمارے پاس 9 میٹر پر سیکنڈ تو آپ یہاں پر نکھو گے 9 میٹر پر سیکنڈ صرف 9 لگ دو یعنی یہ کیا ہوگا اس ساری value کے ساتھ multiply ہو رہا ہے جو v1 ہے تو یہاں پر دیکھو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں 2 ہے m1 کتنا ہے یہ ہمارے پاس ہے 70 اور یہاں بھی کیا آئے گا 70 پلس 140 کیونکہ m2 140 ہے اور v1 یہاں پر کتنا ہے وہ 9 میٹر پر سیکنڈ تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو پھر ہمارے پاس answer کتنا آئے گا ہم وہ چیز دیکھ لیتے ہیں calculator ہمارا کدھر گیا بھئی یہ تو دیکھیں اگر ہم 70 minus 140 کریں تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا minus 70 divided by 70 plus 140 کریں تو یہ آ جائے 210 اور یہاں پر آ جائے 9 اور is equal to یہاں بھی کیا آ جائے 140 70 multiply by 140 divided by 70 plus 142 10 اور یہاں پر آ جائے گا 9 تو دیکھتے ہیں minus 70 divided by minus 70 divided by 210 اور multiply by 9 آپ کروگے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے minus 3 آ جاتا ہے یا آپ اس طرح سے کار سکتے کہ 3 3 9 3 کے ڈیبل سے کٹیں گے اور 3 7 ہمارے پاس 21 اور 0 تو 70 سے کٹ جائے گا تو minus 3 آ جائے گا تو V1 ڈیش آپ کے پاس کتنا آیا یہ آیا minus 3 میٹر پر سیکنڈ ایک جس فائنڈ ہوگی اب V2 ڈیش دیکھتے ہیں جب V2 اور 71 ڈیش ڈیش 3 ڈیش تو V2 ڈیش ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ابھی کلکولیٹر کس میں ضرورت ہی نہیں پڑتی V2 ڈیش کتنا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6 میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بال چھوٹی تھی ایک بال بڑی ہے تو جب یہ اس کے ساتھ ٹکرائے گی تو اس کے ساتھ ٹکرائے گی واپس آ جائے گی مائنس 3 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ اور V2 جو کہ رکی بھی تھی یہ ہمارے پاس 6 میٹر پر سیکنڈ سے موو کرنا شروع ہو جائے گی یعنی کلیین کے بعد تو اس وجہ سے V1 مائنس پر ایک میں کہا کہ میں سب سے پہلے جو موسٹ اپورٹن اگزیمپل وہ کروا رہا ہوں اس کے بعد جو ان اپورٹن ہے آس میں وہ بھی لازمی کرواؤں گا تو اگزیمپل نمبر 5 کہتی ہے 100 گرام گولف بال is moving to the right with velocity of 20 میٹر پر سیکنڈ اب دیکھو اس میں کہتا ہے کہ چھوٹی سی بال ہے چھوٹی سی بال ہے اور اس کا مائس کتنا ہے بھئی یہ 100 گرام ہے صحیح ہے مائس کتنا اس کا دیا ہوا ہے 100 گرام دیا ہے اور اس کی velocity کتنی ہے وہ ہمارے پاس 20 میٹر پر سیکنڈ ہے تو مائس اس کا میں لکھ دیتا ہونڈ گرام velocity کی کتنی ہے 20 میٹر پر سیکنڈ اور یہ اس طرف جا رہی ہے اور پھر کہتا ہے ایٹ کیجی سٹیر بال مطلب کوئی ایک بہت بڑی سی بال ہے جس کا مائس ہمارے پاس کتنا ہے ایٹ کیجی ہے مطلب ایٹ تھاؤزن گرام ویلاؤسٹی آف دا بال آف کوئی این تو یہ جب بال اس ریس پہ پڑی بھول سے ٹکرائے گی تو بتاؤ اس کی ویلاؤسٹی پہ کیا فرق پڑے گا اور اس کی ویلاؤسٹی پہ کیا فرق پڑے گا کوئی یعنی آپ نے v1 ڈیش اور v2 ڈیش کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے تو وہی جو آپ نے اس پریویس اگزیمپل میں فرمولا لگایا تھا جو v1 ڈیش اور v2 ڈیش کلکولیٹ کرنے کے لیے سیم وہی فرمولا ہم یہاں پر لگائیں گے اور کیونکہ v2 تو زیرو ہے تو سیم پشلی بار کی طرح جو ایکویشن میں آدھی ادھی ایکویشن کٹ گئی تھی تو ہم بھی آدھی ادھی ایکویشن کٹ کے تو جو فرمولا بچ جائے گا ہم جسٹ وہ ہی فرمولا لکھیں گے اور وہ فرمولا ہمارے پاس کیا تھا وہ تھا یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں v1 ڈیش is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1 اور v2 کتنا تھا ہمارے پاس وہ تھا 2 m1 over m1 plus m2 اور ساتھ میں آگیا v1 صحیح ہے تو یہ نہ دو ہمارے پاس فرمولے تھے جس 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 میں values پٹ کرنی ہے v1 v2 ڈیش فائن ہو جائے گا ہمارے پاس گرائم میں دیا ہوا ہے تو یہ پہلے سے گرائم میں کر دیں یہ کیجی میں ہے یہ کیجی میں کر دیں تو یہ زیادہ آسان ہے ہم نا ایٹ کیجی کو اسی طرح رہنے دیتے اور ہنڈرڈ گرائم کو کیجی میں کر لیتے ہیں ہنڈرڈ گرائم آپ کو پتا بائی تھاؤزنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیوائیڈ بائی تھاؤزنڈ کرتے ہیں یہ کیجی میں پھر کتنا آ رہے گا یہ آ جائے گا 0.1 کیجی اب یہ بھی کیجی میں یہ بھی کیجی میں ہے تو آسان ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو اب اس میں پٹ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس 0.1 پلس کیا ہے 8 ٹھیک ہے m28 ہے v1 کتنا ہے 20 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.1 minus 8 یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ میں ایک چھوٹ اسی لائن لگا دیتا ہوں 0.1 minus 8 یہ آ جائے گا minus 7.9 divided by 0.1 plus 8 یہ ہمارے دیتے ہیں 2 m1 دیکھتے ہیں یا میں اس کو solve v1 دیکھو کتنا آئے گا صحیح ہے v1 کتنا آئے گا ہم اس کو calculator پہ کرتے ہیں v1 ہمارے پاس آئے گا minus 7.9 minus 7.9 divided by آپ کر لو 8.1 اور multiply by آپ کر لو 20 یہ ہے minus 19.5 تو minus 19.5 meter per second یہ آپ کے پاس آگیا v1 ڈیش اس کو calculate کرنے سے یہ ایک answer complete اب ہم v2 ڈیش فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سے آپ سمجھ آرہی ہوگی 2 m1 کتنا ہے 0.1 ہے اور m1 کتنا ہے 0.1 plus 8 kg m2 اور v1 کتنا ہے وہ تمہارے پاس 20 ہے تو یہ کتنا ہے 2 into 0.1 یہ آجے 0.2 اور 8 plus 0.1 یہ آجے 8 1 اور into 20 ٹھیک ہے تو جب اس کو ہم solve کریں گے تو پھر سے وہی چیز رہی 0.2 divided by 8 1 اور multiply by 20 یہ 0.5 آ رہا ہے 0.5 ہے تو آپ کے پاس v2 ڈیش کتنا آئے گا 0.5 میٹر پر سیکنڈ اور یہ ہی ہم سے پوچھا گیا تھا اس کا مطلب ہے گولف بال جو بڑی بال ہے چھوٹی بال ہے تو گولف بال کیونکہ چھوٹی ہے بہت زیادہ چھوٹی ہے یہ جب بہت بڑی بال کے ساتھ ٹکرائے گی تو ٹکرانے کے بعد یہ واپس آ جائے گی اور واپس آنے کی اس کے سمیڈ کیتے ہوگی مائنس 19.5 میٹر پر سیکنڈ نیگٹیو ڈیریکشن کو شو کر رہے کہ ڈیریکشن اولٹ ہو جائے گی v2 ڈیش کتنا ہے بھئی یہ جو ہمارے پاس بڑا سا بال جب اس کے ساتھ چھوٹی سی بال ٹکرائے گی تو یہ بڑا سا بال بہت آہستہ نہ ہونے کے برابر ویلاؤسٹی کے ساتھ آگے کی طرف موو کرے گا اور وہ کتنی ہے 0.5 میٹر پر سیکنڈ یعنی 1 میٹر پر سیکنڈ سے بھی ہاف ہے تو بہت آہستہ ہلکاسا بس آگے کی طرف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا بی ون ڈی آفٹر کولین تو یہ تھی ہماری اگزیمپل نمبر 5 نیکسٹ اگزیمپل ہے اگزیمپل نمبر سیون اور جو بہت ہی ایزی اگزیمپل ہے کہتا ہے اچھا ایک بال ہے جس کو 30 میٹر پار سیکنڈ سے 30 ڈگری کے اوپر پھینکا جاتا ہے بتائیں وارگ کی ہائٹ کتنی جائے گی ٹائم آف لائٹ کتنا ہوگا اور ہاریزنٹل رینج کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی لئے میں آپ کو ایک ایزی سا ٹرک بتاتا ہوں بس وہ یاد راپنے فرمولا زیاد رکھنے کے لئے کہ جو ہمارے پاس ہے نا وی آئی سائن ٹھیٹا وی آئی سائن ٹھیٹا بائی جی یہ تو تینوں میں آئے گا تو یہاں پر بھی وی آئی سائن ٹھیٹا بائی جی یہاں پر بھی وی آئی سائن ٹھیٹا بائی جی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ لکھو گے اچ یہاں پر آپ لکھو گے آر اور یہاں پر آپ لکھو گے ٹھیک ہے اچھا اب فرمولا دیکھنے کے لئے وہ چیز دیکھیں میں یہاں پر تھری لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں ٹو لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں ون لکھ دیتا ہوں تھری کا مطلب ہے کہ اس فرمولے میں جو ٹو ہے وہ تین دفعہ آئے گا اب وہ تین دفعہ کس طرح سے آئے گا وہ چیز دیکھو جو ہائٹ کا فرمولا آتا ہے وی آئی سکوئر سائن سکوئر تھیٹا بائی ٹو جی ٹو کتنی دفعہ آیا تین دفعہ ایک دو اور تین اس جیسے میں نے تین لکھ دیا یہاں پر رینج کے فرمولے میں دو دفعہ دو دفعہ کدھر آتا ہے یہاں پر ایک تو آتا ہے وی آئی سکوئر اور یہاں پر آئے سائن ٹو تھیٹا بائی جی ٹو کتنی دفعہ آیا دو دفعہ آیا یہاں پر ایک دفعہ آئے گا ٹائم والے فرمولے میں تو آپ یہاں پر یہاں پر دیکھو وی آئی ہمارے پاس کتنا ہے تھرٹی ہے اور اس کا آپ کروگے سکوئر اور سائن سکوئر تھیٹا یہاں پر آئے گا سائن سکوئر اور تھیٹا کی جگہ کتنا آجے گا تھرٹی ڈگری آجے گا ٹو انٹو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکن اچھا وی یہاں پر کتنا آئے گا یہاں پر آئے گا تھرٹی کا آپ سکوئر کروگے اور سائن ٹھیک تھیٹا کی جگہ تھرٹی ڈگری پوٹ کروگے تھرٹی ٹو آج سکسٹی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لکھتو گے سکسٹی ڈگری دیوائی جی کتنا ہے نائن 9.8 اچھا اب اس کو ہم کیلکولیٹر پر سول کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آنسر کتنا آئے گا اچھا اس کو بھی کیلکولیٹ کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ری ارینج اور زیادہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ری ارینج اور زیادہ کر لیتے ہیں اچھا وہ کیسے کریں گے گونچس دیکھو یہاں کرنا آپ لکھو گے 30 کا سکویر اور سائن 30 ہوتا ہے 1 بائی 2 جس کو 0.5 بھی لکھ سکتے ہیں سائن 30 کتنا ہوتا ہے 1 بائی 2 ہوتا ہے تو 1 بائی 2 0.5 ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے 0.5 کا سکویر 9.8 ملٹی پلائی 2 2 ہمارے پاس کتنا آتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے 19.6 میٹر پر سیکن تھوڑا سا اور اس کو سمپلی فائی کار لیا نا اچھا یہاں پر جو ہے 30 کا سکویر اسی طرح اور جو ہمارے پاس سائن 60 آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے 0.8 6 سیک ٹھیک ہے کلکولیٹر سے آپ اس کو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اب divided by 9.8 اسی طرح اس equal یہاں پر کتنا آئے گا 32 زار یہاں پر آجے گا 60 اور سائن 30 کیا ہوتا ہے 1 بائ 2 ہوتا ہے divided by 9.8 آجے گا صحیح ہے لیکن یہاں پر دیکھو time of flight ہم یہاں پر نکال رہے ہیں تو آپ ایک اور کام کرو 2 1 2 2 3 6 اور 0 آجے گا ٹھیک ہے تو 60 into 1 by 2 کی جگہ آپ simply 30 پھٹ کر لو صحیح ہے 30 کیونکہ سائن 30 1 by 2 ہو جاتا ہے نا اور 60 by 2 کتنا آتا 30 ہی رینج کا بھی آجے گا اور time of flight کا بھی آجے گا دیکھتے ہمارے پاس جو 30 کا سوئر ہوتا ہے 900 x 0.5 کا سوئر آئے گا 225 اور divided by ہمارے پاس آئے گا 19 6 تو یہ ہمارے پاس آجے گی 11 11 4 میٹر آجے گی ٹھیک ہے کیونکہ height ہمارے پاس کتنی آرہی 11 4 میٹر اچھا اگر range ہی بات کریں تو range ہمارے پاس کتنی آئے گی range ہمارے پاس آتی ہے 30 کا سوئر آپ پہلے کروگے ٹھیک ہے تو 30 کا سوئر 900 آجے گا اور 900 کو آپ ملٹیپلائے کروگے 0.8 6 6 5 range ہے نا تو اس کو بھی آپ میٹر میں لکھ اچھا اس کے بعد time of flight time کتنا آئے گا 30 divided by 9.8 تو یہ آ جائے گا 3.06 second یعنی آپ 3.0 second کر لو ٹھیک ہے تو time of flight ہمارے پاس کتنا آیا 3.0 second اس کو ہم ایک دفعہ چیک بھی کر لی تو 3.1 ہم لکھ دیتے تھے ٹھیک ہے تو 3.1 second اور جو ہمارے پاس height آتی ہے وہ کتنی آتی ہے 11.4 something تھا تو آپ کا answer 11.5 کیونکہ ہم نے 4 اس کو صرف point کے بعد ایک decimal digit اٹھا لیا تھا تو round off کریں تو 11.5 اور جو ہمارے پاس لکھا ہوئے تو ہم بھی یہاں پر 80 ہی کر دیتے ہے تو 80 meter صحیح ہے 11.5 meter 80 meter اور 3.1 second تو یہ تھا ہمارا relation کی height relation range relation اور time flight کا relation جو کہ اس نے ہم سے find کرنے کو کہا ہوا تھا next example number 8 but example number 8 اکثر exams میں نہیں آتی کیونکہ example number 8 دینے کے لیے اس کو example number 7 بھی 7 میں لازمی دینی پڑے گی لیکن پھر بھی ہم اس کو کاری لیتے ہیں کہتے ہیں in example 3.7 calculate the maximum range and height reached by the ball if the angle of projection are 45 degree and 60 degree آپ نے کیا کرنا ہے کہ maximum range آپ نے find کر ہے r find کر نا ہے اور جو ہمارے پاس ہے height find کر نیا ٹھیک ہے maximum and height reached اور آپ نے height find کر نیا ٹھیک ہے کون کون سی angle پہ 145 degree اور 160 degree پہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کرنا وہ ہی فرمولے ہوں گے وہ ہی ویلیوز ہوں صرف آپ نے theta کی جگہ ایک دفعہ 45 لگ دینا بس اور کچھ بھی نہیں کرنا اس میں جو vi تھا 30 meter پر second اور بس یہ ہی تھا theta تو اگ change ہوگی ویسے vi اور theta اس میں دیا ہوا تھا range کا جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے vi square sin 2 theta by g اور ہائٹ کا formula وہ vi square sin square theta divided by 2 g صحیح ہے یہ formula سے جو ہم نے use کی تھے اب کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر 30 ہے تو 30 کا square اور یہاں پر sin پہلے 45 ہم put کر رہے ہیں 3 ٹھیک ہے یہاں پر لکھ لیں کہ یہ ہم کس پر find رہے ہیں theta is equal to 45 degree کے اوپر صحیح ہے 45 کے اوپر جب ہم put کریں گے تو یہاں پر theta 45 رکھنا ہے تو sin 2 into 45 divided by 9.8 آج ہے اب sin 45 multiply by 2 یہ 90 ہوتا ہے تو آپ یہاں پر 90 لگ دیں اور 90 اور sin 90 کتنا ہوتا sin 91 اب یہاں پر 1 لگ دیتے ہیں تو hope سو کہ step آپ کو سمجھ آگیا ہوگا 45 put کیا 45 2 90 sin 91 ہوتا تو اب یہ 1 بھی گیا ٹھیک ہے تو سارے پورا sign ہی اڑھا دیا تو یہ آج گا 30 square divided by 9.8 اچھے جب اس کو ہم solve کریں گے تو divided by 9.8 تو یہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے 91 91 یہاں پر is equal to sign ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے 91 8 میٹر ٹھیک ہے کتا آنسر آگا 91 8 میٹر یعنی کہ اگر 45 ڈگری پہ پھینکو تو آپ کے پاس جو range آتی ہے وہ 91 8 اوپر دیکھنا جائے 60 ڈگری کے اوپر تو وہ کتنی آئے گی r is equal to اسی فرمولے میں اب آپ نے put کرنا ہے theta is equal to 60 degree پہ بتاؤ بھی کتنی آئے گی تو r is equal to v آئی جگہ وہ 30 کا square آجے گا اور sine اور یہاں پر آجے 2 2 into 60 degree ٹھیک ہے theta کی جگہ 60 پٹ کر دائیں نا 62 جگہ 120 تو یہاں پہ میں direct لکھ رہا ہوں sine 120 ٹھیک ہے آپ کو بتاؤ نا چاہ sine 60 پٹ کر رہا اور sine 120 آجے گا اور divided by 9.8 آجے گا اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ sine 120 ہے یہ ہمارے 900 اور 0.8 66 ٹھیک ہے sine 120 کتنا آجے 0.8 66 divided by 9.8 آجے گا تو ہم ڈریک صاف کر رہے 900 multiply by 0.8 66 اور divided by 9.8 تو یہ آجے 79.5 79.5 79.5 میٹر یعنی کہ دیکھو 45 پہ ہمارے پاس کتنی رینج آجے 91.8 60 ڈگری پہ کتنی آجے 79.5 تو اسی جو نے کہا کہ maximum range بتائی کس angle پہ آتی ہے maximum range 45 ڈگری پہ آرہی ہے ٹھیک ہے 91.8 60 پہ 79.5 میٹر ہے تو یہاں پر اس کو ریز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ height کا relation ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم جلدی سے raise کر دیتے ہیں اس کے بعد height کا relation سیم یہی کام کرتا ہے پہلے 45 ڈگری پھر ہم 60 ڈگری پھر کریں گے لیکن سب سے پہلے height کا formula put کریں v i square sine square theta by 2 g یہ height کا formula ہو جائے گا 30 square sine square 45 ڈگری 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 اچھا اب divided by 2 g ڈگری point 8 ڈگری اچھا یہاں پر 30 square 900 آئے گا ڈگری sine 45 کتنا آئے 0.707 اور اس کا square کرو گے کیونکہ ہمارے پاس sine square 45 degree ہے sine square 45 degree ہے تو اس وجہ سے sine 45 0.707 آئے گا اور اس کا square کر لینا ہے divided by 30 square 900 put کیا اور یہاں پر کتنا آئے گا 9.8 ہے تو یہ ہمارے پاس 19.6 آ جائے گا تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو کتنا آئے گا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 900 اور multiply by 0.707 اس کا square کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور divided by 19.6 یہ 22.9 آتا ہے لیکن ہم اس کو approximately لگ دیں گے 23 22.9 آتا ہے تو 23 میٹر یعنی کہ height یعنی کتنا اونچا جائے گا یہ مارے پاس جائے گا 23 میٹر تا کب 45 degree کے angle پہ ہم اس کو throw کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں جب 60 degree کے angle پہ throw کریں گے تو پھر مارے پاس کیا answer آئے گا ہاں 90 نہیں 60 degree 60 degree کے angle پہ تو میں ساری یہ چیزیں ریز کرنے والا ہوں اب اس کو row کر لیں ٹھیک ہے 45 پہ کتنا آیا 60 کیا کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوں سکے تو h is equal to vi square sin square theta divided by 2 جی وہی فرمولا use کریں گے vi square اور sin square 60 degree divided by 2 into 9.8 is equal to اچھا اب یہ کتنا آئے گا وہ چیز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا rearrange کرتے ہیں sin 60 کتنا آتا ہے sin 60 sin 60 0.8 66 تو یہاں پر آپ کروگے 30 کا square 900 اور اس کو آپ کروگے 0.8 66 کا square divided by 9 8 into 2 یہ 19 6 آجے گا آجا اس کا جب square کریں گے تو یہ آجے گا 0.8 66 کا square 0.749 تو میں اس کو direct لکھ رہا ہوں 0.749 تو 0.749 اب اس کو ہم solve کرتے ہیں تو 900 multiply by 0.749 9 اور divided by 19.6 تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے تقریبا 34.4 میٹر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو ہائٹ ہمارے پاس دیکھو 45 ڈگری پہ کتنی آرہی 23 میٹر اور 60 ڈگری پہ کتنی آرہی 34 ڈگری میٹر یعنی کہ ان دونوں angle پہ maximum height کس پہ آتی ہے 60 ڈگری پہ آتی ہے تو یہ ہماری example number 8 next example 6 example 6 3 1 8 یہ ہمارے پاس unimportant ہے تو ان کو چھوڑ بھی دیں تو اتنا issue نہیں ہے لیکن میں آپ کو ساری کراؤں گا کیونکہ ساری کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑ ہم نے ساری کرنی ہے تو بھئی کرو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ example 6 کیا کہتی ہے کہ for example ایک hose pipe ہے اور اس میں سے water کی speed سے باہر نکل رہا ہے 0.3 meter per second ٹھیک ہے مارے پاس velocity دی ہوئی ہے through a hole at area 50 centimeter اس کا hole کا area وہ کتنا ہے 50 centimeter square ٹھیک ہے 50 centimeter square if the water strikes a wall normally مطلب a یہ آگے دیوار ہے اور اس پہ water normally اسے strike کرے 90 کے angle پہ calculate the force on the wall اس wall کے اوپر کتنی یہ force apply کرے گا یعنی آپ نے force calculate کرنی ہے جس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے mv divided by t force due to water flow اس میں ہم پڑھ آ چکے wall کے اوپر کتنی water force apply کر رہا ہے وہ آپ نے calculate کر دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے calculate کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلے data میں دیکھتے ہے data میں ہمارے پاس دی ہوئی ہے data میں ایک تو ہمارے پاس دی ہوئی ہے speed velocity آپ کہہ لیں 0.3 meter سینٹی میٹر سکوئر ہے area میٹر سکوئر ہوتی ہے ایسا ہی تو ہم اس کو میٹر سکوئر میں convert کریں گے سینٹی میٹر کو میٹر میں کرنا ہو تو divided by hundred کرتے ہیں سینٹی میٹر سکوئر کو میٹر سکوئر میں کرنا ہو تو divided by hundred کا سکوئر کرتے ہیں تو جب اس کو ہم solve کریں گے تو یہ تقریبا آتا ہے ہمارے پاس zero point zero zero five میٹر سکوئر ٹھیک ہے تو اس کو solve کر لینا ہے اب میں اس کو ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں کہ area ہمارے پاس کتنا آیا zero point zero five میٹر سکوئر یہ ہمارے پاس آگیا area یہ ہمارے پاس آگی velocity اچھا اب اس فارمولے میں دیکھیں v ہمارے پاس ہے zero point three میٹر پاس second n by t نہیں ہے تو دیکھتے ہم m by t کیسے find کرتے ہیں سب سے پہلے ہم find volume flow rate ایک second میں جو volume of water ہے وہ flow v volume flow rate پہلے find کریں گے اسے بعد پھر mass flow rate find کریں گے کہانی ختم v by t as it is رہنے دیں a ہمارے پاس 0.005 v ہمارے پاس 0.3 meter per second v by t جو آپ کے پاس آئے گا یہ آتا ہے 0.0015 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے 0.0015 آتا ہے اس کے بعد باقی کا solution میں اس پہ دیٹا کو میں مٹا رہا ہوں اس کا screenshot لینا ہوا تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب m by t دیکھو rho ہمارے پاس کیتے ہیں density ہوتی ہے m by v اور کیا میں اس کو لکھ سکتا m is equal to rho v دینسٹی کا فرمولہ پارٹ کے آ چکے ہے rho is equal to m by v m is equal to rho v ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اب دونوں طرف t سے divide کر دیں تو آپ پاس آجے m by t is equal to rho کتنا ہے rho ہمارے پاس ہوتا ہے density of water ہوتی 1000 kg پر میٹر کیوب آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے یہ صحیح ہے v by t کتنا آیا ہے 0.0015 آیا ہے تو جب ہم اس کو solve کریں تو m by t ہمارے پاس کتنا آئے گا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1.5 آ رہا ہے یہ پر ہم 1.5 کو ادھر جب پٹ کریں تو فورس دیکھو کتنی آئے گی m by t کی جگہ ہم 1.5 پٹ کر رہے ہیں اور v by t v by t v by t v n v v ki 0.3 ٹھیک ہے یہ velocity کی value تھی تو یہ پٹ کرو گے 0.3 ہوپ سکھ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کچھ بھی نہیں کیا اس m by t find کی پھر v by t v value یہ پٹ کی multiply by row کی تو m by t کی value ہمارے پاس نکل آئی ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آ رہی ہے kg پر second ٹھیک ہے کتنی آ رہی ہے یہاں پر کہہ رہے کہ kg پر second آ رہی ہے صحیح ہے تو اس کو یہاں پر put کی ہے تو force کی value ہمارے پاس کتنی آئے گی جب ہم 1.5 کو 0.3 سے multiply کریں گے تو یہ آئے گی 0.45 ھیک ہے 0.45 kg m per second square آئی گی ویلوشک یونٹ میٹر پر second ہوتی ہے ایک time کا unit second ہے تو یہاں پر kg میٹر پر second square جس کو ہم لے 0.45 new 10 تو یہ تھی ہمارے پاس force کی value جو ہم کب سے find کرنے کی کوشش کر رہے تھے next example ہے example number 2 اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں example number 2 کیا اشارت فرماتی ہے 2 spherical balls of 2 kg and 3 kg دیکھیں ہمارے پاس 2 balls ہیں ایک کا mass کتنا 2 kg ہے اور دوسری کا mass کتنا ہے 3 kg ہے مطبع ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے masses are moving toward each other with velocities of 6 meter and 4 meter per second یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف move کر رہی ہیں تو V1 یہ ball M1 ہے اس طرف 6 meter پر second سے move کر رہی ہے اور V2 اس طرف 4 ہے وہ کیا ہے opposite ہے اس کو plus میں لینے اس کو آپ minus میں لینے تو میں لکھ رہا ہوں V2 is equal to minus 4 meter per second ٹھیک ہے کہ اس کو minus میں میں لے لیے لیے دونوں opposite direction میں ہے اچھا اب کیا کہتا ہے پوچھا اس نے کیا ہے مطلب اس ball کی جو velocity ہوگی اس سے ٹکرانے کے بعد وہ کیا ہوگی V1 آپ نے find کہتا ہے جب جو بگر ball کی velocity ہے ٹکرانے کے بعد کی وہ دی ہوئی ہے اس نے 3 میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے اب اگر ووڑ سے سوچیں تو یہ اس طرح سے آ کر ٹکرائیں گی اور ٹکرانے کے بعد واپس اس طرح سے مڑ جائیں گی اور پھر بھی دونوں کی direction کی direction کی opposite ہوگی اب یہ جو ٹکراء کے اس طرح واپس جانے والی بات ہے تو اس میں یہ بڑی بڑی ہے اس کی velocity دی ہے 3 meter پر سیکنڈ یہ چھوٹی بول ٹکرا کے اس طرف واپس ہے گی اس کی ویلوسٹی میں نئی دی ہوئی وہ آپ نے find کرنی ہے لیکن ایک چیز دھیان رکھیں دونوں opposite direction میں آپ بھی ٹکرانے کے بعد تو یہ والی پلس لے لیں یہ والی منس لینے یعنی جو بگر بال کی velocity ہے وہ منس لینے جو سمالر بال کی velocity ہے وہ پلس لینے جو ہم نے find کرنی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی منس بھی لے لوں گا کیونکہ ٹکرانے کے بعد دونوں کیا ہوں گی opposite بات ہو رہی ہے پرفیکٹ الاسٹک کولین تو اس میں ہم لا آف کنزرویشن آف مومینٹم لگا سکتے ہیں چھیک ہے تو یہ م1 وی ون ہے مومینٹم اس بال کا م2 وی ٹکرانے سے پہلے تو یہ والا مومینٹم ٹکرانے سے پہلے اور یہ والا مومینٹم ٹکرانے کے بعد پورے سسٹم کا یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف مومینٹم تو م1 وی 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 لیکن جب ہم ان دونوں کو پلاس کریں گے ان دونوں کو پلاس کریں گے آنسر سیم آئے گا اب کچھ بھی نہیں کرنا یہ پلاس ہو جائے گا تو اس کو فائنٹ کرنے کوشش کرتے ہیں M1 آپ کے پاس کتنا ہے M1 ہے 2 kg تو یہاں پر آپ پٹ کروگے 2 اچھا V1 آپ کے پاس کتنا ہے V1 ہے 6 تو یہاں پر آپ پٹ کروگے 6 پلس M2 آپ کے پاس کتنا ہے 3 kg تو یہاں پر پٹ پٹ کرو گے 3 V2 آپ کے پاس کتنا ہے وہ ہے ہمارے پاس minus 4 تو آپ پٹ کرو گے minus 4 meter per second is equal to M1 کتنا ہے آپ کے پاس 2 kg ہے V1- آپ نے find کرنا ہے plus M2 آپ کے پاس کتنا ہے وہ ہے آپ کے پاس 3 kg V2- کتنا ہے minus 3 meter per second تو ہم نے values پٹ کر دی ہیں V1- آپ نے find کرنا ہے تو جب اس کو find کریں تو 6 2s are کیا ہوتے 12 اور 4 3s are کیا ہوتے 12 تو یہ minus 12 is equal to 2 V1- اور 3 3s are 9 تو یہاں پر minus 9 آ جائے گا تو یہاں پر 0 آ جائے گا 0 is equal to 2 V1- minus 9 تو minus 9 یہ طرح کتلاس ہو جائے گا 9 is equal to 2 V1- تو یہ آ جائے گا V1- is equal to 9 divided by 2 اور V1- آپ کے پاس یہ آ جائے گا 4.5 meter per second اور یہ ہی ہم نے find کرنا تھا ٹھیک ہے 4.5 meter per second یعنی کہ جو چھوٹی wall ہے 2 kg یہ ٹکرانے کے بعد اس طرح آئے گی تو اس کی velocity ہوگی 4.5 meter per second تو دیکھیں یہ plus میں آگیا یہ minus میں آگیا جیسے یہ plus میں تھی یہ minus میں اسی طرح یہ plus میں آگیا یہ minus میں آگیا V1- اور V2- اور اسی V1- کو find کرنے کو ہمیں کہا گیا تھا تو دیکھیں کتنی easily یہ find ہو گئی ہے تو یہ تھی ہماری example number 2 next example ہے example number 1 ہے تو یہ first example اس chapter کی but ہماری ویڈیو کی یہ last example ہے اور یہ بھی اکثر paper میں نہیں آتی کیونکہ اس کے لیے diagram دینی پڑتی ہے اور کافی اس کا تھوڑا سا لمبا procedure ہے تو دیکھتے ہیں بہرحال یہ example ہم سے کیا ارشاد فرماتی ہے کہتی ہے کہ the velocity time graph for a car moving on a straight road a car ہے وہ straight road پہ move کر رہی ہے اور اس کی motion کا کوئی velocity time graph اسے دیا وہ ہے کہتا ہے describe the motion of the car آپ نے motion of the car describe کریں کہ کب وہ تیز ہوئی کب وہ آہستہ ہوئی acceleration کب زیادہ ہوا کب کام ہوا and find the distance covered اور آپ نے کتنا اسے کتنا distance cover کیا یہ آپ نے find کرنا ہے تو یعنی کہ یہ جو area under the graph ہے اگر ہم یہ find کر لیں تو area under the graph یہاں میں distance دیتا ہے velocity time graph کے اندر بہرحال پہلے acceleration کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے solution میں پہلے بات کرتے ہیں acceleration کی پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب car جو ہے وہ a سے لے کر b تک گئی تو پھر ہمارے پاس کیا ہوا دیکھو یہاں پر acceleration پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو a is equal to delta v divided by delta t بھائی acceleration کا فرمولہ تو ساتھ کو پتہ ہی ہوگا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں v f minus v i divided by t ٹھیک ہے delta t کار لے tf minus t i ٹھیک ہے وہ بارے دیکھتے ہیں کتنا ہے اچھا یہاں میں دیکھیں v f کتنا ہے کیونکہ ہم صرف a سے لے کر b تک دیکھ رہے ہیں کہ اس میں acceleration کتنا آیا b point پہ velocity 20 تو final 20 minus initial کتنی ہے 0 کیونکہ a پہ 0 ہے تو 0 divided by time کتنا ہوا time جو final 5 ہے minus 0 5 minus 0 یہاں پہ 5 آیا تو یہ مارے پاس velocity آگئی 5 4 20 4 meter sorry acceleration آگیا 4 meter per second square یعنی جب a سے لے b تک گاڑی گئی ہے تو گاڑی accelerate کی ہے چیخہ اور acceleration کیتا ہے 4 meter per second square اچھا یہ تھا a سے لے b تک کہاں تک a سے لے b تک لیکن b سے لے c تک کیا ہوا b سے لے c b سے لے c تک velocity اتنی رہی 20 اور کتنے time تک یہ ہمارے پاس 5 سے لے 15 second تک 5 سے لے 15 second تک ہمارے پاس velocity اس کی رہی 20 رہی یعنی velocity constant تھی 5 سے لے 15 تک velocity change نہیں تھی ہو رہی تو اگر velocity میں change نہیں آرہا تو acceleration کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 5 second سے لے 15 second تک velocity میں کوئی change نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں acceleration ہے وہ zero ہے صرف b سے لے c تک اچھا c سے d تک کتنا ہوا c سے d تک c سے لے کر d تک c سے d تک acceleration فائنڈ کرتے ہے delta v by delta t اور v f minus v آئی ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے batches کا point کر رہے ہیں اور کارلو کہ t f minus ti صحیح ہے اچھا v f کتنا ہے یہاں پر دیکھو c سے لے d تک final velocity مطلب c سے d تک آیا ہے c initial velocity ہے final velocity کتنی ہے zero minus initial velocity c point پر کتنی ہے دیکھو یہ 20 ہے y axis دیکھنا ہے کیونکہ y پر ہم نے velocity دیا اور x time تو یہاں پر کتنا ہے 20 تو zero minus 20 divided by اچھا tf minus ti یہاں پر دیکھو 20 سے پہلے یہاں پر آتا ہے 19 تو 19 second تک جو ہے 19 second کے بعد وہ body رک گئی تو آپ لکھو کہ 19 minus 15 کیونکہ c point پر 15 ہے d 19 ہے تو یہ آئے گا minus 20 divided by 4 تو یہ آئے گا minus 5 meter par second square تو acceleration کتنا آیا minus 5 meter par second square یعنی کہ گاڑی جو ہے وہ c سے لے d تک diesel rate کر رہی ہے اور گاڑی آہستہ آہستہ رک رہی ہے یعنی اس کی velocity کم ہوتی جا رہی ہے اور d point پر یعنی 19 second پر وہ گاڑی بلکل stop ہوگی اس کی velocity zero ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کچھ اس کی velocity کے بارے پڑا کہ پھر یہاں سے accelerate کر رہی ہے پھر اس کا constant ہوگیا مطلب acceleration zero ہوگیا اس کے بعد پھر decelerate کر رہی ہے تو ہم اس میں فردر دیکھتے جا رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں distance کے بارے میں کیسے calculate کریں گے ٹھیک ہے تو distance کے بارے میں بات کرتے ہیں distance کا دیکھتے ہیں کیسے find ہوگا ٹھیک ہے distance میں نے کہ area under the graph find کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ triangle find کریں triangle area کتنا ہوتا ہے area find area of triangle میں یہاں پر لکھ نہیں رہا لیکن آپ نے وہاں پر لکھ لے رہا ہے area of triangle ہم کیسے یہاں پر نکالتے ہیں one by two base into height one by two base into height ہم نکالتے ہیں صحیح ہے اب یہاں پہ دیکھو base کتنی ہے five zero سے لے five تک ہے five minus zero five تو base یہاں پر آ جائے گی five ٹھیک ہے اور height کتنی ہے 20 تو یہاں پر آ جائے گا 20 تو one by two five into twenty یعنی one by two five into twenty کریں گے تو ہمارے پاس area of triangle نکل آئے گا plus 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 ہم اس area of square کو نکال لیں گے اس area of square کو ٹھیک ہے یہاں پر area square کو نکال لیں کے لیے دیکھیں five سے جو ہمارے پاس آپ کریں گے width into length یعنی length into width کریں گے تو یہاں پر length کتنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو وہ تو ہمارے پاس 20 ہے آپ لکھو گے width کتنی ہے یہ 15 minus 5 10 تو آپ لکھو 20 into 10 تو یہ area of square نکل آئے گا اس کے بعد یہ equal area triangle نکل آئے ہے یہاں پر آئے گا plus area of triangle 1 by 2 base کتنی ہے 19 اور 15 19 minus 15 وہ 4 ہے اور height کتنی ہے وہ 20 ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو plus کا لیں تو area نکل آئے گا اور وہ area آپ کو distance دے گا تو 1 by 2 50 into 20 25 یہ 100 ہوتا ہے 100 divided by 250 آ جائے گا تو یہاں پر میں direct 50 لکھ رہا ہوں صحیح ہے آپ ایسے بھی کار سہیں دیں 2 1 2 10 20 10 5 50 plus 10 کو 20 سے ملیپلائی کریں تو آئے 200 اور 20 کو 4 سے ملیپلائی کریں 80 آئے 80 divided by 2 کریں 40 آئے گا تو 40 یہ ہمارے پاس آگیا 200 plus 250 اور 2 90 یعنی 2 90 میٹر تو ایریا انڈر دیگراف ہمیں ڈسٹنس دیتا ہے تو ڈسٹنس کتنا گاڑی نے کور کیا ہے 2 90 میٹر اس نے کور کیا ہے چیئے تو ہماری چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تو یہ تھی ہماری ایکزیمپل نمبر 1 اور سارے چیپٹر نمبر 3 سامنے اس ویڈیو میں کور کی ہے خوبصو کہ آپ کو ساری سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ